بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اختر عباس کا اسلام پہنچے آج ایک نئے لفظ کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گول ڈرگر ایک بالکل نیا لفظ ہے میرے لئے نہیں آپ کے لئے بھی نیا ہوگا چونکہ بعض دفعہ ہم اس قیفیت سے تو گزر رہے ہوتے ہیں پر ہم کو اس کا جو نون نام ہے اس کا علم نہیں ہوتا ہوا یہ کہ ایک ہی دن میں میرے پاس دو کلائنٹ ایسے آئے کہ جنہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ایک ڈائش سابہ تھی اور ان کے میاں ایک بہت بڑی فوڈ چین میں بہت امدہ مقام پہ فائز تھے وہ بہت ناراض تھی اور ناراض سے زیادہ دکھی یعنی ان کی زندگی میں جتنی سہولتیں جتنی نیمتیں تھیں ان کے لئے سب زیرو ہو چکی تھی ان کی پاس اپنی گاری تھی اپنا گھر تھا اپنے ماشاءاللہ چار ان کے بچے تھے اور بہت اچھے سکولوں میں وہ پڑھ رہے تھے بٹ شیوز وری اور پوری روح تک ناخوش تھی تو میں نے پوچھا کیا وجہ تمہیں اتنی ناراض کیوں ہو اس نے ایک کاغذ نکال کے میرے سامنے رکھا اس کاغذ میں چار ٹیلی فون نمبر تھے اور ایک فون نمبر پہ یوں موٹے موٹے سرخ رنگ کے دائرے تھے تو میں نے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ وہ لڑکی ہے جو مسلسل میرے میاں کو کال کرتی ہے اور اس سے یہ گھر پہ باہر آتے جاتے کہنا کی لمبی بات کرتے ہیں اور اس نے میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھا ہوا ہے جس لمحے وہ خاتون یہ بات کہہ رہی تھی مجھے آپ میں سے کچھ لوگوں کے تفسرے یاد آئے کہ سر آپ لوگوں کے صرف مسئلے سنتے ہیں یا ان کا حل بھی نکالتے ہیں تو میری پیاری بچیو میں ان کا حل نکالتا ہوں تو میں نے اسے کہا ہم اس کانسلنگ کے اور منٹورنگ سیشن کو یہی روکتے ہیں ایک کال ملاؤ اور کال ملا کے اس کو ذرا سپیکر اس کا آن کرو اس نے کال ملائی وہ خاتون لائن پہ آئی تو اس نے پوچھا کون تو اس نے کہا میں میسیس فرحان بات کر رہی ہوں اس نے کہا تو تم سر کی بیگم ہو اب وہ اپنے اس کا مطلب یہ ہوا پہلی جو بات ہمیں علم ہوئی کہ وہ باس تھے اور وہ اس کی ماتحت تھی تو اس کی بیگم صاحبہ نے ڈاکٹ صاحبوں نے سے کہا کہ تم ہمارا ہستا بستا گھر ہے سکون والی ہماری زندگی ہے تو تم میرے میاں کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی اس نے کہا میرا تو اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اور تم میں شادی علم نہیں ہے میری تو ابھی پچھلے مہینے شادی ہوئی ہے اور آپ کے میاں نے مجھے اتنا سارا سمان توفے میں دیا اس نے کہا کیا مطلب کون سا سمان اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے اے سی بھی دیا مجھے انہوں نے فریج بھی دیا اور جو جو میں نے چیزیں الیکٹرونس کا زیادہ سمان تھا انہوں نے دیا او مائی گاڈ اس خاتون نے کہا وہ تو لسٹ میں نے بھی دیکھی ہے وہ ان کے جیب میں سے تھی اور مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ میرے گھر میں سمان تو آیا نہیں ہے تو یہ بالکس چیز کا ہے ابھی بات جاری تھی اس خاتون نے پھر کہا کہ دیکھو آپ ڈاکٹر ہو آپ ایک گھر والی ہو اور آپ کا زندگی جمعی جمعی ہے بسی بسائی ہے میرا تعلق ان سے کچھ دو سال رہا پر اس تعلق میں ایک دن بھی میں نے ان سے محبت نہیں کی نمبر ایک وہ میرے باس تھے نمبر دو نمبر تین میرے دل میں پوری آرزو تھی کہ میں نے ان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے so I did that نمبر چار وہ آسانی سے بیوکوف بن جاتے میں کیا کروں تو ان کو میں بیوکوف بناتی تھی نتیجہ تن جب میری شادی ہونے لگی تو انہوں نے مجھ سے ایسے پوچھا جیسے بڑے پوچھتے ہیں کہ تمہارے لئے میں کیا کروں اور یہ جو مہنگے مہنگے آئٹمز تھے میں نے ان کی ذمہ لگایا خاتین حضرات جب فون بند ہوا تو اس کے کئی سارے فائدے ہوئے لیکن میں نے سب سے بہلے ڈاکٹ سابہ سے کہا اگر اس کو ڈکسنی میں دیکھیں خاص طور پر انگلیش ڈکسنی مختلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسی خاتون جو لالچ میں کسی مرد سے تعلقات بنا ہے اب سوچئے یہ ایک گرہ ہوا مقام ہے توائف بھی یہی کرتی ہے لیکن وہ صرف ایک رات کے لئے کرتی ہے اور ایسی خاتون جو کسی بھی گھر سے ہو سکتی ہے یہ پڑی لکھی ہو سکتی ہے یہ جوب والی ہو سکتی ہے یہ کسی کم آمدنی والے گھر سے ہو سکتی ہے یہ کسی کم وسیلہ سرکاری ملازم کی گھر سے ہو سکتی ہے یہ کسی کمزور بزنسمن کے گھر سے ہو سکتی ہے کبھی بڑے اچھے امدہ ویلیوز والے فیملی یا گھر سے یہ لڑکی نہیں ہوگی یہ خاتون بھی ہو سکتی ہے یہ شادی شدہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بینہ شادی کے بھی ہو سکتی ہے جس جس کے دل میں لالچ کا کیڑا ہوگا وہ یہی کام کرے گا اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے گا کہ he was a fool and I was making him a fool میں نہ بناتی تو کوئی اور بنا لیتا ہے یہ جو سوچ ہے یہ کچھ ایک یا دو لڑکیوں میں نہیں ہے یہ بہت ساری لڑکیوں میں ہے پر یہ بات یاد رکھئے جیسے پروسیچوٹ جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے وہ ایک سوچ ہے وہ ایک طرز زندگی ہے اور اس میں اس کی قیمت ہے آپ نگت پیسے لیتے ہیں اور اپنا تن اس کے حوالے کر دیتے ہیں اسی طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو ان کے پاس نہیں جاتے but they need some type and kind of that women اور ان کو وہ in terms of money in terms of gifts ان کی زندگی سے نوازتے ہیں کبھی کبھی اپنے تعلقات سے کبھی اپنے اختیارات سے آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ورڈ بینک ایک executive director کو نکالا گیا تھا جس نے اپنی gold dragger محبوبہ کو director بنا دیا تھا وہ اس کی پی اے تھی پر اس نے اس کو ایک دم سے director بنا دیا ایسی بہت سے مثالیں ہیں ایک بات اور یاد رکھیے اگر آپ mail ہیں جب آپ یہ بیوکوفی کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کے ہاتھوں بیوکوف بن رہے ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ اس کی قیمت وصول کر رہے ہیں پر پورے دفتر میں آپ کا تماشا بنا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے آپ کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ لڑکی چونکہ وہ بیس لیس ہوتی ہے ویلیو لیس ہوتی ہے وہ کئی جگہ اور مو مار رہی ہوتی ہے اور بہت ممکن ہے کل آپ کو بیماریوں کا توفہ بھی دے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو خود اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ چھوڑے اب آپ سوچئے کہ یہ خاتون جو میرے پاس تشریف لائیں تھی جب واپس گئی ہوں گی اور انہوں نے اپنے میاں سے حالانکہ ان کو میں نے منع کیا تھا کہ اپنے میاں سے یہ تذکرہ مت کرنا کہ آپ نے اس کو جان لی اس لیے کہ بعد دفعہ شرمندہ کرنے سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے پر آپ کو علم ہو اور اس کو اوورلک کرو تو اس کا حل نکل آتا ہے اس طرح کے کیسز میں جہاں مرد گولڈ اگر کسی عورت کے چکر میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو نکالنے کے لیے حکمتی امبلی تیہ کرنی پڑتی ہے اس کو اس کی ہماکت کی زندگی سے نکالنے سے شاید آپ اپنا گھر بچا سکتے ہو پر ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کتنے ہی لڑکیاں ایسی ہیں کالجوں میں اور انوستیوں میں جنہیں یہ شارٹ کٹ لگتا ہے ایون ایسی لڑکیاں میڈیکل کالجز میں بھی ہیں ایون ایسی لڑکیاں پنجاب انوستیوں میں بھی اور اچھی انوستیوں میں بھی ہیں کہ جو زندگی کا شارٹ کٹ چاہتی ہیں جو زندگی میں اپنی ماما آپ کی غربت سے ایک دم سے جمپ لگا کے نکلنا چاہتی ہیں پر یاد رکھئے گا کوئے سے ایک دم سے نہیں نکلا جا سکتا جب بھی نکلیں گے کسی ڈول سے نکلیں گے اور یوں آپ کو کوئی نکالے گا تو استعمال کرنے کے بعد پھر آپ کو وہیں کچھلا سمجھ کے پھینک دے گا آپ کی قیمت وہ ضرور وصول کرے گا جو ظاہر ہے آپ کی عزت ہوگی آپ کی اسمت ہوگی آپ کی رسپیکٹ ہوگی اور آنے والے برسوں میں جب آپ کے پاس یہ چیزیں تو آ جائیں گی جو گولڈ کی صورت میں بھی ہوں گی توفوں کی صورت میں بھی ہوں گی اور الیکٹرونکس کی صورت میں بھی تو کیا کبھی زندگی میں وہ دن نہیں آئے گا جب اندر سے ایک شرمساری آپ کو شرمندہ کرے گی کہ تم نے زندگی کا کیا طرز عمل اختیار کیا تھا یعنی یہ اپروچ آپ ایک عزت دار آپ کو رب نے کسی توائف کے گھر پیدا نہیں کیا کسی پروچیٹوشن کے اڈے پہ پیدا نہیں کیا آپ کو ایک عزت دار گھر میں پیدا کیا تو آپ اپنی اس دولت کا اس خوشی کا اس سونے کا اس توفوں کا اگر ذرا انتظار کر لیتے تو بہت ممکن ہے وہ حلال طریقے سے آ جاتا اور یوں کسی کے لیے مسئلہ بن کے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے اس کی زندگی سے کھلوار کر کے اور اپنا سب کچھ لٹا کے اگر آپ اس تنتیجے پہ پہنچتے ہو کہ آپ نے کوئی چلاکی کی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چلاکی ہے یہ ایک اور بڑی ہماکت ہے کسی احمق سے آپ احمق بنا کے اس کا مال تو لے لیتے ہو پر اس کے بدلے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلتا آپ کو سب کچھ لٹانا پڑتا ہے سب کچھ دینا پڑتا ہے وہ بھی اتنا سادہ نہیں ہوتے اور وہ اس کی پوری قیمت وصول کرتے ہیں پر آنے والے برسوں میں آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں ہوتا آپ افورڈ نہیں کر پاتے جب جب بیتے دن یاد آتے ہیں جب اب اپنی غلطیاں کتاہیاں گناہ یاد آتے ہیں تو تب تب آپ شرمدہ ہوتے ہو اور تب تب آپ اس لمحے کو یاد کرتے ہو اور آپ کو دکھ ہوتا ہے میرا رب آپ کو اس دکھ والے لمحے سے بچائے اور آپ کو آسودگی اور عزت والی زندگی میں حفظ و مان سے رکھیں اختر عباس کو یاد دیجئے اسلام علیکم موسیقی